بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جعوید اقبال ہوں آپ جعوید ہٹاکولاگ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ چینل پر تمام دوستو کو ہوشمدیت کہتے ہیں دوستو آج کی ریویو میں ہمارے پاس ہائی ایس ہے اور ٹوٹل جینین گاڑی ہے صاف گاڑی ہے صاف صدری ٹوٹل جینین ہے ہلکی پلکی ٹیچنگ ضرور ہوگی لیکن باقی گاڑی ٹوٹل جینین ہے اس کا آپ کو ریویو چک کراتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے گاڑی کروی آپ کو چکراتے ہیں تو مکمل جو گاڑی کی ڈیٹیل وغیرہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے اپنی ویڈیو اگر آپ پوری اینڈ تک دیکھیں گے تو گاڑی کی جو متعلق جو بھی انفرمیشن مالک کی طرح سے شیئر کی گئی ہے اس سارے آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گی تو آپ ویڈیو کوشش کیجئے گا کہ پوری دیکھئے گا اینڈ تک تو جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبک سکرائب کرلے اور بیل نوٹفکیشن کو آن کرنے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ایزیلی مل سکے تو چلیں دوستو بڑھتے ہیں آپ کو گاڑی کی ریویو چیک رہتے ہیں اس ساتھ آپ کے ڈیٹیل بھی شیئر کرتے جارہیں گے تو دوستو یہ والی گاڑی ہے مغرب سے تقریباً آدھا ایک گھنٹہ پہلے ابھی مغرب کا ٹائم میں جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ہو سکتا دیکھنے میں آپ کو تھوڑا سی دیکھت ہو لیکن کال کی بلکل انڈ ٹائم پہ آئی اور دائری بات جی نائن مرکر سے 26 نبر آنے میں ٹائم لگتا ہے تو دس سے پندرمنٹ ہمیں آئے ہیں لگنے میں اس وقت اس گاڑی کا کام ہو رہا ہے جس وقت ہم آئے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا انتظار کی دس پندرمنٹ ابھی تھوڑا اندھیرہ پڑ گیا ہے آپ کو گاڑی چیک کراتے ہیں دیکھ سکتے آپ گاڑی بلکل ٹوٹل اپنی کنڈیشن میں جنون گاڑی ہے تو میکنیکلی گاڑی بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں کسی قسم کا کام نہیں ہے باڈی وائز بھی گاڑی میں کوئی کام نہیں ہے اور گاڑی میکنیکلی بلکل � ٹائر بھی ٹھیک ہے ہر چیز طرف سے جو انا گاڑی صحیح ہے پیٹرول انجن کی گاڑی ہے اکثر میں بتاتے رہا ہوں کہ ہمارے پاس پیٹرول انجن کی گاڑیاں ہوتی ہیں ڈیزل کی گاڑی ہمارے پاس نہیں ہوتی تو کافی سارے دوست کال کرتے ہیں کشمیر وغیرہ سے بھی تو اگر کوئی گاڑی آتی تو پھر وہ اس کا بھی میں بناتا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ ڈیزل کی امنی بناتے ہیں ہمارے پاس جو گاڑی آتا ہے مسکری بھی بنا لیتے ہیں جو انا شیئر کر لیتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ تو ڈیزل گاڑی کے لیے کافی سارے بائی کال کرتے ہیں اصل یہاں پہ جو انا ڈیزل گاڑی کوئی نہیں استعمال کرتا بہت کم کوئی شادر نادر کسی کی پاس ہو تو یہ آپ کے سامنے گاڑی کی کنڈیشن ہے جو تفصیل مالک کی طرف سے ہمارے ساتھ شیئر کی گئی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہمجھ درور شیئر کریں گے ابھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی دوسرا موبائل ساتھ لے کے جس کیٹارچ لگا کے تو آپ کو چک کراتے ہیں کیونکہ ابھی اندھیر ہے اندر سے گاڑی یہ کلیر ریزل نہیں آئی گی یہ براؤن ڈیش بورڈ والی گاڑی ہے جو بہت ہی ہوتی گاڑی ہے براؤن ڈیش بورڈ میں جوانا جاپانی گاڑی آتی ہے ابھی یہ دیکھیں ابھی کافی اندھیر ہے اندر سے گاڑی کی حالت نظر نہیں آرہی لیکن یہ گاڑی اپنی جوڑوں میں ہے مکمل جوڑوں میں گاڑی کا فریم بلکل ٹھیک ہے چیسس نمبر ٹھیک ہے اور کپی بھی اس کی کلیر ہے فائل وغیرہ ہر چیز اس کی کلیر ہے میکنیکل یہ گاڑی میں کوئی کام نہیں کی کیوں کہ میں ابھی بتا رہا ہوں جس وقت میں آیا ہوں تو اس کی گاڑی کا چھوٹا موٹا جو کام تھا وہ سہروں نے کرا لی پہلی اس روٹ پہ چلتی ہے اب اس روٹ سے یہ جاری تھی اور لانگ روٹ پہ تو انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ اس کی ویڈیو بنا لیں تو اب اس چیز میں دیکھت ہمیں ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کے لیے اس کو کسی دن کے ٹائم ریویو بناتے تو ایزیلی ہو جاتا دیکھنے میں آسانی ہوتی لیکن اب انہوں نے کال کی ان ٹائم پہ تو ہمیں آنا پڑا ابھی اس کوشش کرتے ہیں کہ کوئی موبائل دوسرا استعمال کریں تاکہ اندر سے بھی آپ کو صحیح دکھا دے آپ لوگ ہر چیز شیئر کریں گے اس کے ساتھ تو باقی انشاءاللہ گاڑی آپ کو چیک کروا دیں گے گاڑی جس طرح آپ ویڈیو میں میں نے دکھائی اسی حالت میں ہے گاڑی گاڑی بلکل دب دستہ اس میں نوے نوے کے دو سلنڈر لگے ہیں اور ٹو آرزر کے اس میں پیٹرول انجن ہے ابھی دوسری بائشہ موبائل لیتے ہیں کیونکہ ابھی اندر اس کا جو انٹیریر ہے وہ نظر نہیں آرہا ایک تو ہے بھی براؤن ڈش بورڈ اور اندیرہ بھی ہے ابھی دوسرا موبائل ہم نے ساتھ آیا وہ اس کی ٹارج لگائی ہے جتنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دکھا سکے تو دکھا دیں گے کوشش کریں گے کہ اچھا ساچھا دکھائیں آپ کو باڑی وغیر اندر سے بھی کلیر دکھائیں لیکن موبائل کی کتنی کلیپ لائٹ ہوگی اس میں اتنا کلیر نظر نہیں آتا جس طرح دن میں ویڈیو بنتی ہے اس طرح رات میں تو مغرب کی ٹائم مندیرے میں اس طرح بند تو نہیں سکتی یا تو بہت بڑی لائٹ لگی ہے پھر تو آسانی ہو جاتی ہے یہ گاڑی کی کنڈیشن ہے ہے یہ پانچ نٹی چھ نٹی گاڑی نہیں ہے پانچ نٹی ہے ویلک اپ وغیرہ اس کو لگے ہیں سادھے ریموں میں باڈی وائز جو انا گاڑی میں ہلکی پلکی جو انا وہ ہوگی جو انا خراش وغیرہ ہوں گے ہلکی پلکی ٹیچنگ ہوگی لیکن یہ گاڑی اندر اور بعد سے مکمل اپنے جوڑوں میں سیلوں میں مکمل کمپلیٹ گاڑی لانگ روٹ کی گاڑی ہے لانگ روٹ پر چل دی پھر انہیں ادھر ایک سپانچ روٹ پر چڑھائی ہے تو اب ان کا واپس مائنڈ چینج ہو گئے یہاں پہ کیونکہ کام اصل میں آج کل جو ٹرانسپورٹ ہے لوکل ٹرانسپورٹ اس کا کام کام تھوڑا سا کم ہو گیا جو انا گاڑی کے سیل پر چیز بھی جو انا اس کی وجہ سے کم ہو گی یہ واپس شاید ہیں جو انا لانگ روٹ کی طرف جانا چاہا رہے ہیں وہ ہم نے نکال کی کیا ویڈیو بنا لیں وہ ابھی دوسرا موبائل آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک ساتھ میں جو انا دوسرا موبائل رکھا لائٹ آن کر کے تاکہ گاڑی کیلئے رد رہا ہے ہائی بھی اندھیرہ بندیرے میں اس طرح تو ہم ویڈیو نہیں منا سکتا ہے اور اپنا موبائل ہم نے ایک سائیڈ پر رکھا ہوئے اب یہ اندر سے بھی آپ کو چیک کراتے ہیں کہ پوشش وغیرہ بھی اس کی ٹھیک ہے اندر سے کمپلیٹ ہے جو ہے نا سیٹے وغیرہ جو ہے نا وہی بھی ساری وہ اتنی خراب نہیں ہے پوشش کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی جس طرح ڈش بورڈ ہے براون اسی طرح کہ انہوں نے وہ بھی گئی ہوئی ہے جو پوشش ہے وہ بھی اسی طرح گئی ہوئی ہے اب اندر کی چھت کی ہوئے لائٹ ہم نے آن کی ہوئی اور موبائل بھی جو ہے نا ہم نے آن کی ہوئی کوشش کر رہے ہیں کہ کلیر سے کلیر آپ کو ویڈیو دکھا سکیں باقی اگر کوئی بھائی لینا چاہتا ہو تو وہ پھر انشاءاللہ گاڑی کا اس سے ٹائم لے کے مالک سے ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں گے کس جگہ گاڑی چیک کر نہیں پھر گاڑی چیک کروا دیں گے اس کا کوئی ایشو نہیں باقی جس طرح میں نے بتایا کہ گاڑی جس طرح میں دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں ساری اسی حالت میں گاڑی کیونکہ ان کے پاس جو بھی گاڑی آتی اس بھائی کے پاس وہ اچھی کنڈیشن والی گاڑی ہوتی ہے ٹوٹل جینون گاڑی رکھتے ہیں یہ وہ ہلکی پلکی بارڈی والی گاڑی تو یہ رکھتے نہیں کہ نارمل کنڈیشن والی گاڑی اور بارڈی بائیز نارمل ہو نہیں اچھی گاڑی رکھی آج تک جتنی بھی ان کی گاڑیوں کے میں نے وہ ویڈیو بنائی ہیں تو وہ گاڑی اچھی رکھتے ہیں اب باقی یہ اب میں نے کافی ساری چیزیں دکھا دیئے اب میں اس کے لیے تو ہم معادرت کریں کیا اندیرہ ہے وہ اندیرہ میں جتنا ہم دکھا سکتے ہیں ہم نے دکھا دی گاڑی اب باقی اس کی تفصیل وغیرہ بھی آپ کے ساتھ شہر کرتے ہیں کیونکہ اس کی جو فرانڈ اور بیک ریکارڈنگ میں نے بنائی تھی تو آتے ساتھ میں نے بنا لی تھی اس کی فرانڈ اور بیک کی اس وقت تھوڑے بہت روشنی تھی اچھا ٹرائم تھا لیکن اس وقت کام ہو رہا تھا اس گاڑی کا تو نہیں بنا سکے کیونکہ کام پہ لگی ہوئی تھی تو ابھی آپ کے ساتھ اس کی جو باقی ڈیٹیل وغیرہ ہے مارڈل وغیرہ ہو گئے پرائز ہو گیا ہے جو ناڈاکومنٹ وغیرہ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں یہ جو گاڑی ہے مارڈل کے حساب سے یہ ہے ستانوے مارڈل ہے اور دوزر پندر کا کوٹہ ہے ستانوے مارڈل دوزر پندر کوٹی کی گاڑی ہے ٹو آر ایٹ کا اس میں انجن ہے نوے نوے کے دو ٹنکیاں لگی ہیں انہیں سلنڈر لگے میں دو اور پشاور نمبر کی گاڑی ہے کاغذ وغیرہ اس کی کلیر ہے تمام ڈاکومنٹ وغیرہ کلیر ہے اور یہ گاڑی جو نا بائی سیل کرتے ہیں جو نا بائیس لاک روپے کر رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا ٹائم کر رہے ہیں زیادہ ٹائم نہیں کر رہے ہیں دس ایڈوانس ہوگا اس کا اور دس لاکھ جو ہے نا اس میں تقریباً چھ مہینے کا ٹائم ہو رہا ہے وہ نہیں ہے کس وغیرہ اس میں نہیں ہے ٹائم مختصرن سا ٹائم کر رہے ہیں زیادہ ٹائم نہیں کر رہے ہوں کہتے ہیں کیونکہ ہم نے آگے خود بھی پھر دوسری گاڑی لینے ہوگی تو زیادہ ٹائم ہم نہیں کر سکتے تو آپ لوگ کے سامنے گاڑی جو بھی مالک طرح سے ڈیٹیل شیئر ہوئی تھی وہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیئے امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبکرائب کرنا بات بولیے اللہ حافظ